ہیلو گائز سواگت ہے آپ سے بھی کا ٹیک سیل میں دوستو آج میں آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ موبائل ویوو وائی ٹوانٹی زی لائو آپ کے سامنے جہاں دوستو کافی اچھا موبائل ہے میں نے کافی سارے ویڈیوز اپلوڈ کیے ویوو وائی ٹوانٹی زی کے بارے میں اور آپ سب نے بہت زیادہ پیار دیا تو میں نے سوچا کیوں نہ پورے چار مہینے کا ریویو کیا جائے یعنی کی میں نے اس موبائل کو کیا ہے چار مہینے کے لئے کنٹینیو یوز اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کی کیسا رہا میرا ایکسپیرینس یعنی کی کیا کیا کمیہ ہے اس کے اندر اور کیا کیا خوبی ہے اس لئے ویڈیو میں بنے رہے ہیں میں آج اس موبائل کا ویو وائی ٹوانٹی زی کا فل ریویو کرنے والا ہوں جہاں دوستو وہ بھی چار مہینے بعد کیونکہ ہم تھوڑے دن کے بعد ریویو کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ نیا نیا موبائل رہتا ہے تو سبھی اچھے ہی چلتے ہیں تو ویو وائی ٹوانٹی زی چار مہینے کے بعد کیسا کام کر رہا ہے تو وہی بنانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں بہت ہی جانا مزا آنے والا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو چلیئے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستوں یہاں پہ سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں آپے بیک یہاں پہ دیکھ رہا ہوں گے آپ بیک پینل یعنی کہ یہ گلاس کا ہے پورا پر ابھی تک یہاں پہ مجھے بلکل بھی سکریچ رہی دکھائی دے رہے ہیں بلکل بھی جہاں دوستو کافی آپے اچھا دکھائی دے رہا ہے اور سب سے بڑی جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں میرے ہاتھ سے یہ دو بار گر چکا ہے یعنی کہ دیرے سے نہیں بہت تیل سگیرا ہے اور پھر بھی ابھی تک صحیح سلامت یعنی کہ کچھ پکڑا نہیں ہے یہاں پہ ڈسپلے تھوڑی اچھی مل رہی ہے مجھے کافی اچھی مل رہی ہے ویسے تو اور نہ ہی پیچھے سے یہ گلاس کا ہونے کے بعد بھی بلکل بھی نہیں ٹوٹا اور ڈسپلے بھی ابھی ایک دم سیف ہے تو کافی اچھا مزا آ رہا ہے ہاں تھوڑی سی اس کے اندر مطلب معمولی سی اکتہ بالکل تھوڑی سی جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پبزی اس کے اندر کھلتے ہیں تو تھوڑا بہت ہیٹ ہوتا ہے اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑی گرمی زیادہ ہے تو اس کا رہی ہوتا ہے ویسے آپ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سردی آ رہی ہے تو سردی کے اندر ہمیں زیادہ خطا بھی نیچے لے گا ہیٹ ہوگا ہیٹ ہوگا تو بھی مزا آئے گا تو ٹینس نہ لیجئے تو Vivo Y20 سے مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور اگر اس کی فنگر کی بات کیا جائے تو فنگر جیسے مطلب سرو میں میں نے لیا تھا ویسے کا ویسے ورک کر رہا ہے یہاں دوستو یہاں پہ اور بٹن پر ہی آپ کو فنگر ملتا ہے تو کافی زیادہ ہے اچھا مل رہا ہے اور یہاں پہ کیمرے کی بات کی جائے تو کیمرہ بھی کافی اچھا مل رہا ہے مطلب جیسا سرو میں تھا ویسا ہی مل رہا ہے کافی ساری موبائلز میں کیا ہوتا ہے تھوڑے دن بعد پورا چینز ہونے لگ جاتا ہے بہت زیادہ گرم ہوگیرہ تو یہاں پہ اس کی بیٹری بھی اچھے سکے کام کر رہی ہے کیمرہ بھی اچھا ہے پروسیسر ہوگیرہ مطلب ریم میں یہاں پہ چیک کریں تو ریم کی بھی یہاں پہ اچھا ہو رہا ہے تو ابھی بات کی جائے Vivo Y20 جی کی تو کافی اچھا موبائل ہے اور اگر پرائز کی بات کی جائے تو 12,990 ریپے میں ابھی مل رہا ہے میں نے لیا تھا اس ٹائم سہیت ساڑھی تیرہ ہزار کا تھا تو ابھی ابھی 12,500 ریپے یہاں پہ گھٹ چکے ہیں تو بہت دکھر واری بات نہیں ہے فانسوڑ پہ تو مطلب کرنی ہے تو ابھی 12,990 ریپے میں مل رہا ہے آپ کو 4GB RAM اور 64GB انٹرنل اسٹوریز کے ساتھ وہ بھی پروسیس ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی گیٹی جہاں دوستو کافی اچھا پروسیسر ہی ہے گیمنگ کے لئے یہاں پہ پروسیسر ہے مطلب کافی اچھا یہاں پہ 17 ہو گیا کافی ہے موبائل ہے ان کے اندر بھی نہیں آتا جو کی 16,000-17,000 میں آتے ہیں تو 12,000, 13,000 میں کافی اچھا یہاں پہ موبائل مل رہا ہے Vivo White 1TG تو اگر ریویو کا یہاں پہ نچوڑ نکالیں تو یہی ہے کہ Vivo White 1TG کافی اچھا موبائل ہے اگر آپ لینا چاہو تو لے سکتے ہو اور اگر آپ نے لے رکھا ہے تو کافی اچھی بات ہے آپ نے پہلے سے ہی مائنڈ لگایا اور یہاں بہت اچھا موبائل ہے میری نظر میں Vivo White 1TG بہت اچھا موبائل ہے آپ نے ببزی وغیرہ دیکھا ہوگا ببزی کے لئے میرے ویڈیو بھی منائے ہیں ببزی کے اوپر اور بھی hidden features وغیرہ تو کافی انٹریسٹنگ ہے ہر چیز کے اندر مجھے کافی زیادہ پسند آئی تو کافی اچھا موبائل ہے تو دوستو بات کی جائے آپ دیکھ پا رہے ہوں گی یہ بھی کافی اچھا ہے اور اگر ریئر کیمری کی بات کی جائے تو ریئر کیمرے پہ بھی یہ فوٹوز دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ کافی اچھے انچی فوٹوز کلک ہے یعنی کی چار مہنے کے بعد بھی کچھ اس طرح سے یہاں پہ فوٹوز وغیرہ آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کافی زیادہ اچھا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مطلب اور بھی کافی سارے موائل سمیل سے ہائی بزرگ میں دوں پر اگر لو بزرگ کی بات کی جائے یعنی کی پندرہ ہزار کی نیچے اگر بات کی جائے تو ویو وائل ٹوانٹی جی کافی زیادہ اچھا ہے اور جو میل بات کرتے ہیں تو گیمنگ کے لیے گیمنگ کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے تو اگر گیمنگ کے لیے آپ کوئی بارہ ہزار تیرہ جار تک ریدنا چاہتے ہو تو ویو وائل ٹوانٹی جی خرید سکتے ہو گیمنگ ابھی ہم نے ٹھیل کے بھی دکھایا تھا تو آپ میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں تو وہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اطرق کیا ہے آپ میں گرافکس وغیرہ مل رہے ہیں تو آپ زاکر ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہو تو فائنل ریوی یہی ہے کہ ویو وائل ٹوانٹی جی بہت ہی اچھا موبائل ہے تو دوستو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ویو وائل ٹوانٹی جی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئیم کو دبا دیجئے ہم ایسے ہی مزیدار ویڈیو ہمارے چینل پر ہر دن لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی